اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے کہ ہماری اس دنیا میں ایک ایسا ٹرین سٹیشن بھی موجود ہے جس کا نہ کوئی ایکزٹ ہے اور نہ ہی کوئی انٹریس ہے ہو گئے نا حیران دوستو اور دوستو کیا آپ جانتے کہ آج تک کا سب سے مہنگا لیپ ٹاپ کتنے کا ہوگا سوچئے ذرا دس لاکھ بیس لاکھ تیس لاکھ نہیں دوستو دنیا کا سب سے مہنگا لیپ ٹاپ آپ کو صرف اور صرف پچیس کروڑ میں مل جائے گا ایسی انٹرسنگ فیکٹس آپ آج کی ویڈیو میں ج چھان ہوگے تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کس امیزنگ سفر کو نمبر ون دوستو آپ نے دنیا بھر کے سلیبٹیز اور امبیشنز کو ایک سے ایک بندن کے اور عجیب و غریب سٹیل میں دیکھا ہوگا کچھ سونے کے دانگ لگوا کے گھومتا ہے اور کسی نے اپنے آنکھوں کے پرلیوں پر ٹیٹو بنوا رکھے ہیں لیکن ان سب سے ایک قدم آگے نکلا لیلویز نام کا ہینڈسن ریپر جس نے مارول کے سپر ہیرو کریکٹر ویجن کی طرح اپنے م ماتھے پر پریسنگ کروا کے پچیس ملین یو ایس ڈالر کا پنک ڈائمنڈ فیڈ کروایا تھا آرموز یارہ کرٹ کا یہ ڈائمنڈ بے شک ایک بہت ہی قیمتی ہیرہ ہے لیکن ماتھا کوئی ایسی جگہ نہیں جس میں ہیرے لگائے جائیں اس لیے اس ہیرے کی وجہ سے اس کو بہت بلیڈنگ ہونے لگی جس کے بعد انہوں نے اپنے ماتھے سے ہیرے کو نکلوا دیا نمبر دو سو فیموس چلڈرن بکس آتھر ڈاکٹر سیوز کو ان کے پ صرف پچاس ورڈ کا استعمال کر کے ایک ایسی بک بنائے اور اسی ڈیر کا حسد ان کی یہ بک تھی جس کا نام گرین ایکس ان دا ہام تھا جس میں پچاس الگ لگ ورڈ کا استعمال کیا گیا تھا اور ابھی تک اس بک کی اسی لاکھ سے بھی زیادہ کپیز بک چکی ہیں اور اس کی علاوہ یہ اپنی ایک اور کتاب دا کیٹ ان دا ہیٹ کی بک لکھ چکے ہیں جس میں دو سو چھتیس ورڈ کا استعمال کیا گیا تھا اور دوستو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی وکیبلیر کے مزور ہے تو آپ جان لیجئ کہ اس سے بھی زیادہ آپ کتنے الگ الگ ورڈ کا استعمال کرتے ہیں یہ زیادہ اہم ہوتا ہے کہ آپ ورڈ کیسے استعمال میں لاتے ہیں نمبر تھری دوستو جپان ایک بہت ہی ترقی آفتہ ملک ہے اور اس ملک میں بہت کچھ جو دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے جپان میں موجود نہاشی پلیٹ فارم ٹرین کی بات کی جائے تو یہ حیران کن چیز ہوگی سال دوزر انیس میں مارچ میں کھلنے والا اسٹیشن کی سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ اسٹیشن پر نہ ہی کوئی انٹرس ہے اور نہ ہی کوئی ایگزٹ ہے اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گی کہ ایسے اسٹیشن کا کیا کام ہوگا دیکھنے میں بھلی یہ ایک سیمپل سا پلیٹ فارم لگتا ہے پر اس میں ایسا بنانے کا مقصد بہت ہی کمبلیکس ہے ایکچلی دوستو آج اس بھاگم بھاگ کے دور میں ہم اکثر کہیں جانے میں پہنچنے میں جلدی میں اپنے راستوں کو انجائے کرنا بھول جاتے ہیں اور یہ اسٹیشن جپان کی انٹیلیجن انجینئرس نے صرف اس مقصد کے لیے بنایا تھا تاکہ لوگ جہ ہاں اتریں اور کچھ دیر کے لیے نیچر کو خوب انجائے کریں اور اسٹیشن پر دوستو سب ٹرینز نہیں رکتی اور خاص موقع پر ایونٹس کے دوران ٹرین کو اس پلیٹ فارم پر دس سے پندرہ منٹ تک رکتی ہے اور پندرہ منٹ کے اندر پیسنجز نشیکی ریور کی خوب مزے لے کر انجائے کرتے ہیں نمبر فور لیپ ٹاپ ہم سب کی خواہش ہوتا ہے اور ابھی تک اس دور میں ہر کسی کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے کسی بھی سکل کو سیکھنے کے لیے لیپ لیپ ٹاپ پاس ضرور ہونا چاہیے پر وہی لیپ ٹاپ اگر پچیس کروڑ میں مل رہا ہو تو آپ کا ریکشن تب کیا ہوگا دوستو سب سے مہنگے لیپ ٹاپ کی بات کی جائے تو اس دنیا میں یہ ایم جیز کا ڈائمنڈ سٹیڈیڈ نوٹ بک ہے جس کی قیمت پچیس کروڑ ہے اور سال دوزار سولہ میں یکرین آرٹ سٹوڈیو میں ایم جی نے ورلڈ کے سب سے ایکسپینسیو لیپ ٹاپ کو بنایا تھا اور اس لیپ ٹاپ پر ہنڈرڈ آف وائٹ ڈائمنڈ کا استعمال کیا گیا تھا اور پروسیسر ریم کی بات کی جائے ون ہنڈرڈ جی بی کا ہارڈس موجود ہے اور ریم فور جی بی کی قریب مل جائے گی بس صرف اس میں ڈائمنڈ کی پرائس ہے لیپ ٹاپ کی انٹرنل کو چھاس نہیں ہے پر آفیشلی پچیس کروڑ کی پرائس ہے اور یہ ورلڈ کا سب سے ایکسپینسیو لیپ ٹاپ تیار کیا گیا ہے اور جو بھی اس لیپ ٹاپ کو ہری دے گا وہ ورلڈ کا سب سے بے فکوف لوگوں میں سے ایک بے فک دیا ہوگا تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بلڈ کا سیمپل زیادہ ہمارے الٹے ہاتھ کے درمیان والی تین انگلیوں سے کسی ایک میں لیا جاتا ہے پر دوستو کہ آپ جانتے کہ سیمپل سی پریکٹس کے پیچھے بہت سی ریسرچ ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سیمپل کو الٹے ہاتھ سے اس لیے لیا جاتا ہے تا کہ سیمپل سے لینے سے اگر ہاتھ میں ہلکی سی سویلنگ بھی ہوتی ہے تو پیشنٹ کو روز مرا کے کام کرنے میں مشکل نہ پیش آئے لیکن اگر یہ لاوچک ہے تو اس کے لیے تو ہمارے الٹے ہاتھ کے سب سے چھوٹی انگلی سب سے بیسٹ ہے پر ایسا اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں ریزن ہیومن ہینڈ کا سٹرکچر ہے ہینڈ کے اندر موجود انہار بوسار کہتے ہیں وہ انگوٹھے اور سب سے چھوٹی انگلی تک ایکسٹینڈ ہوتا ہے جبکہ ہاتھ کے درمیان میں تین انگلیوں کی بات کریں تو ان کی ٹپل اورنل برسہ میں تھوڑا فرق ہوتا ہے اس لیے ٹیسٹ کروانے کے لیے جب سیمپل لیا جات ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ سیمپل لینے کے دوران نیڈل آپ کے انٹرنل سسٹم تک پہنچ جائے جس سے آپ کو انفیکشن کا سامنا کرنا پڑے اس لیے سیمپل دیتے ہوئے ہماری سیفٹی کے لیے ہمیشہ الٹے ہاتھ کی رنگ فنگر سے یا درمیان کی تین انگلیوں سے بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے نمبر سکس دو سو سال دوزار پندرہ میں ایک اپرل کے دن نیوزیلینڈ کی ایک کار ایجنسی نے ایک نیشنل نیوز پیپر کے فر کٹنگ کو لے کے اپنی کار کو لے کر ان کی ایجنسی کے پاس پہنچے گا تو وہ اس کو پرانی کار کے بدلے میں ایک برینڈ نیو کار گفت دیں گے نیوز پیپر میں یہ ایڈویٹیزمنٹ اپرل فول کے دن پوسٹ ہوا تھا اس لیے اس کو زیادہ تار لوگوں نے سیریس نہیں لیا تھا لیکن اوکلینڈ کی رہنے والی تیانہ آمارش نے ایسا نہیں کیا تھا اور صبح ہی وہ اس ایڈویٹیزمنٹ کی کٹنگ اور پندرہ سال پرانے نیسان کار کو لے کر کار ایجنسی کے پ پتہ چلا کہ یہ ایڈویٹیزمنٹ کوئی مزاق نہیں تھا یہ واقعے میں بی ایم ڈبلیو کی مالکن بن گئی اور ان کی پرانی کار کو آکشن کر کے اس سے ملنے والے پیسو کو اس نے چیریٹی میں دھائے دیا لائف میں سکسیف صرف انہی لوگوں کو ملتی ہے جو چانسی لینے سے گبراتے نہیں ہیں بلکل ہمیشہ تیار رہتے ہیں نمبر سیون دوستو دنیا کے الگ الگ کلچرز میں ہمیں ایسی بہت سی انٹریسٹنگ اور ٹریڈیشنل گیم دیکھنے کو ملتی ہیں ج ملکی کے لوگوں کی ٹریڈیشنل گیم کی بات کی جائے تو دوستو اس گیم کا نام کیا سکن ہے جس کا کام یہ ہے کہ لڑکی کا پیچھا کرنا اس گیم میں ایک گڑ سوا نوجوان سٹارٹ لائن پر نتظار کرتا ہے کہ کب پیچھے سے گوڑے پر سوال لڑکی اس کے قریب سے گزرے جس کے بعد وہ اس لڑکی کا پیچھا سٹارٹ کرے گا اور وہ لڑکی اس لڑکی کو فنش لین سے پہلے ہی پکڑ لیتا ہے تو اس کے انعام میں اس لڑکی سے اسے کس ملتی ہے لیکن ا اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو لڑکی فنش لین سے واپس آ کر اس لڑکے کو مارتی ہے اور اس طرح لڑکی اس گیم کو جیت سکتا ہے اچھا ہے ہمارے کلچر میں ایسی کوئی بھی قسم گیم نہیں ہے تو بہت سے لڑکے بھی روز گڑ سوال گھومتے پھرتے ہر جگہ نظر آتے نمبر ایٹ دوستو اگر آپ بھی کبھی نوردن ایریاز کی سیر پر گئے ہوں گے تو آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ان پہاڑی رستوں پر جاتے ہوئے ہمیں بہت سے لوگوں کا دل حراب ہو جاتا ہے اور ان کو الٹی آنے لگتی ہے پر کیا آپ جانتے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے آپ کو یہ لگتا ہوگا کہ یہ پیٹ دھد کی وجہ سے ہوتا ہے پر اصل میں ایسا نہیں ہوتا یہ ایکچولی میں دماغ سے ملنے والے کنفیوزن سگنل کی وجہ سے ہوتا ہے دوستو اصل میں انٹرنر ائر میں ایک فلوڈ ہوتا ہے جو کہ بارڈی کے منیٹر کو بیلنس کرنے کے لیے کسی جوڑو سکوپ سنسر کی طرح کام کرتا ہے اور لگتار ہیومن بارڈی کی اورینٹیشن کیسی ہے اس کے سگنل برین کو بھیجتا رہتا ہے اب جب ہم پہاروں کے رستے پر جاتے ہیں تو ہمیں کانوں میں موجود سنسن برین کو موشن کے سگنل بھیج رہے ہوتے ہیں جبکہ ہیومن آئیز گاڑی کے اندر سٹیشنری چیزوں کو دیکھ رہی ہوت ہوتی ہیں وہ ایسے موشن سگنل نہیں بیشتی اس لیے ہیومن برین الگ طرح سے آنے والے سگنل سے کنفیوز ہو جاتا ہے اور اس کنڈیشن کے ہیومن برین بلکل ویسے ٹریڈ کرتا ہے جیسے کی ہیومن بارڈی میں کسی ظاہر کا اثر ہو رہا ہو اور اسی وجہ سے ہیومن بارڈی میں موجود ورمٹنگ سینٹر کو سب کچھ باہر نکالنے کا سگنل لیتا ہے دوستو اگر آپ کو ایسی پروبلم فیس کرنا پڑتی ہے تو آپ کوشش کریں کہ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھے اور سفر سے پہلے کھانے میں کچھ حلقہ سا ہی لیں نمبر نائن دوستو تیوری آف ایولیشن کی بات کی جائے تو یہ سننے میں آتا ہے کہ انسان بندروں سے بنا ہے اور اگر آپ انسان اور بندروں کے ووکل سریکچر کو دیکھیں تو یہ آپ کو بہت حد تک سیمیلر نظر آئیں گے لیکن اس کے باوجود یہ بندر انسانی زبان میں بات نہیں کر سکتے اور قدرت میں بہت سے ایسے جانور ہیں جس میں سے سب سے زیادہ اگر کوئی انسان کو نکل کرتا ہے تو اس میں سب سے ٹاپ پر آنے والا برڈ جس کا نام پیرٹ ہے دوستو آپ نے بھی بولنے والے توتے دیکھے ہوں گے لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ آئیر اس میں کونسی ایسی پاور ہے جو انسانوں کی طرح یہ بول سکتے ہیں دوستو پیرٹس کے پاس انسانوں کی طرح کا ایک ناک مو لپس نہیں ہوتے پر یہ پیرٹس ہی ایسے برڈ ہیں جو ٹنگ کو موو کر کے سونگ کو پیڈیوز کر سکتے ہیں بلکل انسانوں کی طرح اس کی علاوہ ان کے دماغ میں سات ن ایرونز کا ایک سپیشل کلسٹر بھی پریزنٹ ہوتا ہے جس کو سونگ نیوکلر کے نام سے جانا جاتا ہے سائنٹس کا کہنا ہے کہ ان کے دماغ میں ایسی سونگ نیوکلر کی وجہ سے اس برڈ میں ووکل لننگ کی ایبیلیٹی موجود ہوتی ہے توٹا گروپ میں رہنے والا ایک ایسا پرندہ ہے اور جب اس کو پالتو بنا کر لوگ اس توتے کے گھر پر رکھتے ہیں تو وہ انسان کو گھر کو یہ اپنا گھر سمجھتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ توتہ انسانوں کے باتیں کاپی کرنے کی کوش کرتا ہے اس پروسیس میں اس کا سپیشلیز ووکل سسٹم اس کا پورا ساتھ دیتا ہے دوستو امید ہے آپ کو آج کی بھی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کے صورت میں کچھ نیا جاننے پر ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستو اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک یہ دے اجازت شکریہ اللہ حافظ دوستو